بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹی ویجن ٹیوی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اماندار ہوں یہ ڈاکٹر سٹینلے کی ایک ریسرچ ہے جس کے اندر تیس پوائنٹ انہوں نے بتایا تھے کہ مالی طور پر مضبوط ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں ہمارا دین اسلام ایک فطری دین ہے اور آقا سرکاید و علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سچ بولنا امانداری یہ تمام خواست بدرجہ اتب موجود تھے اور ایسی کوئی شخصیت آئی نہیں لیکن جب گورا ریسرچ کرتا ہے تو وہ انہی چیزوں کو انڈوس کرتا ہے یا انہی چیزوں کو جب وہ آپ سمجھ لیجئے کہ امیت دیتا ہے تو ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے اور محبت بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے آج سے چودہ سو پندرہ سو سال پہلے جو چیزیں بتا دی تھی گورا آج لوگوں پر ریسرچ کر کے تو وہ چیزیں نکال کے لاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں پیسہ کمانے کے لیے گورا کیا کرتا ہے کہ گورا ریسرچ کرتا ہے سرویز کرتا ہے ڈیفرنٹ لوگوں سے وہ کیونکہ ان کے ہاں ریسرچ کا میکنیزم ماننے والی بات ہے آج کے دور میں ہم سے بہت اچھا ہے تو اس لیے دیکھیں نا موڈیز ہمیں اگر فرض کریں ہمارا درجہ نیچے کرتا ہے تو اس سے دنیا کے اندر امپیکٹ آتا ہے تو یہ چیزیں ماننے کی ہیں اس نے اپنی اہلیت اور قابلیت سے اپنے آپ کو منوایا ہے آج کے دور میں تو جب وہ ہمیں بتاتا ہے ڈاکٹر سٹینلے ریسرچ کے اندر کہ وہ تیس پوائنٹ کون سے ہیں جس کی وجہ سے انسان روپے پیسے کے حوالے سے بہت ہی کامیاب رہتا ہے یعنی بہت ترقی کرتا ہے رچ ہوتا ہے بزنس بہت گرو کرتا ہے وہ سارا تو وہ تیس پوائنٹ جو ہے ان میں سے تھوڑی کسی اور دن میں ویڈیو بناوں گا لیکن ایک پوائنٹ جو اس نے بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ ہے نمبر ون ہونا ضروری ہے یعنی تیس سے شروع کر رہے ہیں 27 22 نمبر پہ یہ آتا ہے کہ انسان کے پاس ڈگری ہو اور وہ پڑھا لکھا ہو یہ 22 نمبر پہ آتا ہے اور تیسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ انسان کی جو سپاؤس ہے یعنی جو بندہ ہے تو اس کی وائف اور اگر وائف ہے تو اس کا بندہ اس کے بیک پہ سپورٹ پہ کھڑا واہ ہو اس کے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں جس کاروبار میں شعبے میں ہے وائف اس کی سپورٹنگ ہو تو یہ نمبر تیسرے پہ قابلیت ہے امیر ہونے کی رچ ہونے کی کامیاب ہونے کی نمبر دو پہ وہ کہتا ہے کہ امانداری ہے وہ نمبر دو پہ امانداری کو رکھتا ہے اور نمبر ون پہ وہ رکھتا ہے کہ جب کرنچ سچویشن ہو اور آپ دوسرے کے ساتھ کیونکہ انسان دوسروں سے مل کے کامیاب ہوتا ہے جب یہ معاملہ آ جائے کہ اگلا ہمارے ساتھ معاملہ ختم کرنا چاہے وہ کہے کہ میں نے آپ سے بزنس نہیں کرنا کسی بھی وجہ سے تو اس وقت جو لوگ قصر کھا لیتے ہیں اور بندہ نہیں کھوتے یعنی جو قصر کھا لیتے ہیں بندہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں یعنی وہ زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ زیادہ رچ ہوتے ہیں اس لیے کہا جاتے ہیں کہ بزنس میں آپ کے کلائنٹ کتنا عرصے سے آپ کے ساتھ تو وہ جو صورتحال ہے کہ جس کے اندر اگلا فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ اگر یہ آپ میری بات مانتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور بننے چلتا ہوں یہ بلیک میلنگ نہیں ہے لیکن یہ وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہمیں تھوڑی سی قصر کھانی پڑ جاتی ہے کہ یا چلو میرا پروفٹ روپے میں سے 50 پیسے میرا تھا 50 اس کا تھا چلو میں 45 کر لیتا ہوں اور 55 اس کو دیتا ہوں کہ وہ متبین ہو جائے یہ جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں یعنی اماندار دوسر نمبر پر صلاحیت ہے نمبر ون پر یہ صلاحیت ہے کہ جو پیپل سکل ہے جو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے اچھا میں بات امانداری کے کارا تھا تو بیش میں یہ کافی سارے ریفرنس آگیا میں کسی اور ویڈیو میں اس کو پورا اکسپلین کروں گا تو اماندار ہونا جو وہ بہت ہوئی ہے اچھا اماندار ہونے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سیدھی یہ سمجھ جاتی ہے کہ ہم نے شاید اماندار لوگوں کے ساتھ ہونے یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اماندار ہونے ہیں جو بھی ہے لیکن اماندار لوگوں سے ہونے سے پہلے اپنے ساتھ اماندار ہونے ہیں اب آپ کہیں گے اپنے ساتھ کیا امانداری ہے اپنے ساتھ یہ امانداری ہوتی ہے کہ جب ہم ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے ہمارا من کام یہ کرنے کو دل کرتا ہے ہمارا یہ شعبہ ہے جس میں ہمیں جانا ہے لیکن ہم اپنے ساتھ بے ایمانی یہ کرتے ہیں کہ اس ساری خواہش کے ہوتے ہوئے اپنے خواہشوں کا دم گوٹ کے وہ دم جو ہے نا روک کے تو ہم وہ کرتے رہتے ہیں کہ جو ہمیں پسند نہیں ہے یا جو ہماری صلاحیت نہیں ہے یا جو جس میں ہم چلے ہوئے ہیں بس وہ والدہ نے کہہ دیا وہ کر لیا یا ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کر لیا یہ بہت بڑا ایک عذاب ہے بہت بڑا ایک پرابلم ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے جس میں ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں جس میں ہماری صلاحیت ہے اچھا بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں یہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے لیکن اس میں ایماندار نہیں ہوتے لوگ جب مجھے پتہ لگ جائے کہ میں اتنے پانی میں ہوں یا میرے اندر یہ صلاحیت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے فرض کریں مجھے صلاحیت پتہ لگئی کہ میں ایک لیڈر ہوں اب مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے ایک لیڈر کی تو میں بزنس لیڈر بن سکتا ہوں پولٹیکل لیڈر بن سکتا ہوں فیملی میں لیڈر بن سکتا ہوں میں کہیں بھی لیڈر بن سکتا ہوں اور اب مجھے پتہ ہے لیکن یہ میں نہیں کرتا کیونکہ لیڈرشپ کے اندر مجھے لوگوں کو دینا پڑتا ہے لوگوں کے لیے کام کرنا پڑتا ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملتا نہیں زیادہ اصل لیڈر تو ہوتے ہیں یہ جو ہمارے زرداری ہیں نوازشیب لیڈر یہ تو لیڈر نہیں ہے یہ تو ہمارے پاس وست فارم آف لیڈر ہے جس کو ہم لیڈر سمجھتے ہیں لیکن ہمارا کیونکہ ذینی سطح نیچے ہے اس لیے ہم ان کا آپریشن نہیں کرتے یہ ہم نہیں سمجھتے تو اس لیے ہمارا یہ عالم ہے تو جب مجھے پتہ لگیا کہ میں لیڈر ہوں لیکن اس کے باوجود میں جو کام کرتا ہوں میں وہ ہی کرتا رہتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کو لیڈ کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کے لیے کام کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اتنا بہاری وزن کھینچنے کی مجھے کیا ضرورت ہے تو اس لیے میں وہ نہیں کرتا اور میں نارمل ایک طرقے سے زندگی میں گزارتا رہتا ہوں اور زندیاں سے ہی چلا جاتا ہوں یہ بہیمانی اپنے ساتھ یہ بہیمانی ہے اس ملک کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کے ساتھ کہ اللہ نے جو صلاحیتیں دین تھی اس کا نہیں اظہار کیا یا اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں دیا دیکھیں اللہ نے لوگوں کو اس لیے بیجا ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوں تو اگر ہم یہ جانتے بھوچتے یا فرصہ مجھے پیسہ دیا ہے جیسے جنرل باجوہ ہے اس کو اللہ نے ایک پوزیشن میں بٹھا دیا اس کو پوری طاقت کا ممبا پاکستان کا اس کو دے دیا لیکن وہ یہ چوروں کو لے آیا یہ اس نے اپنے ساتھ بہیمانی کی یہ اس کا جو جرم ہے یہ رہتی دنیا تک اس کو اس کا سزا ملتی رہ گی اور روزہ محشر بھی سزا ملے گی کہ وہ اچانک چوروں بدماشوں ڈاکووں کے درمیان نیوٹل ہو گیا اور وہ ان کو لے کے آکے ملک کا بیڑا گھرک کروا دیا آج ایک غریب آدمی جھولیا اٹھا اٹھا کے بدوائیں کر دا وہ جنرل باجوہ گو رہی ہے کہ جو اچانک نیوٹل ہو گیا یہ والا کرنے کے لئے تو یہ بہیمانی ہے یہ جو بہیمانی ہے نا یہ اس کی بہت بڑی سزا ہے دوسروں کے ساتھ تو ہم اماندار بعد میں ہوں گے پہلے اپنے ساتھ اماندار ہوں گے کہ اللہ نے جو ہمارے سے کام لینا تھا ہم نے وہ کیا ہی نہیں یعنی اللہ نے ہم سے کام لینا تھا کہ باجوہ اس وقت کھڑا ہو جاتا امریکہ کے سامنے اور کہتا ہے خبردار ہمارے لوگوں کے حالات خراب ہیں ہمیں پیٹرول لینا ہے رشیہ سے ہمیں گندم لینا ہے رشیہ سے میں اپنے لوگوں کو بھوک سے چکی میں نہیں پی سکتا یہ اس کا کام تھا کہ کھڑا ہوتا اور پوری عوام اس کے پیچھے کڑی ہوتی اور پاکستان کا اور صاحب ہوتا پوری قوم اس وقت کچھ اور فریم اپ مائنڈ کے ساتھ دی لیکن وہ لیٹ گیا جیسے مشرف لیٹ گیا تھا اور لوگوں کو پیس دیا اس نے آج پیٹرول جتنا مہنگ ہے گندم جتنی مہنگی عام آدمی روٹی نہیں کھا پا رہا تو یہ اس کی جو نا بئی مانی ہے جو کہ اس کو اس کا سزا ملے گی آج جتنی بددوائیوں نہیں ان چوروں کے لیے تو نہیں بھی ہو رہی ہیں لیکن زیادہ جنرل باجوہ کے لیے ہو رہی ہیں جس نے کرنچ سچویشن کے اندر آسان راستہ اختیار کر لیا ونہا ہم تو مسلمان ہیں ہم تو آئی جہاد کے جذبے کے ساتھ ہیں تو بئی مانی جو بندہ اپنے ساتھ کرتا ہے وہ سب سے بڑا خطرناک ہیں اپنے لیے بھی معاشرے کے لیے بھی انسانیت کے لیے بھی پراپٹی ویڈی ویڈی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپٹی ویڈی ویڈی کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کافی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹسپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردہ انفرمیشن ہوگی آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیلیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح زنگیس کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردہ سا انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پروپٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار بے میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے